بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کا جو تدوین کے اعتبار صرف 59 نمبر ہے 69 نمبر ہے اور اس میں جو اول حشر کا جو لفظ ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اچھا اصل میں اس کا ایک نام تو صحابہ حشر ہے اور بعض صحابہ اکرام اور تعبین اس کو صورت بنی نظیر کے نام سے بھی کہتے تھے صورت بنی نظیر اس لئے کہتے تھے کہ یہود کے قبیلہ تھا مدینے میں جس کا جو بنی نظیر کہلاتا تھا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا تھا تو اس سے پس منظر میں اس صورت کا نزول ہوا اور اس صورت کا نام حشر بھی رکھا گیا اور صورت بنی نظیر کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے اور وہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشویل آئے تو ظاہر وہاں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی اور یہ وہ یہود تھے جو یروشلم سے بیت المقدس سے یہاں آ کر آباد اس لئے ہوئے تھے کہ مدینہ طیبہ میں نبی آخر زمان ظاہر ہوں گے لہذا ہم ان کے حلقہ بگوش ہو کر دنیا کو فتح کر لیں گے اور دشمنوں کو زیر کر دیں گے اس لئے وہ آگے آباد ہوئے تھے اب وہ صدیوں گزر گئیں اب ان کے آگے نسلوں کی نسلیں چلتی رہیں اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو ان کے اولادوں نے جو بڑے آئے تھے ان کے اولادوں نے رسول اللہ کی ناقدری کی ان کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف ساسیں کی اور ان کی تقزیب کی تو مدینہ میں جب آپ آئے تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں کیونکہ خیبر میں وہ لوگ رہتے تھے تو ہم بھی مدینہ میں اب آباد ہو گئے ہیں انسار لے کے آگئے ہیں اب آپس میں رہنے سینے کے حوالے سے ہم کچھ معاہدہ کرتے ہیں لہذا آپس میں بھی یہ معاہدہ تیہ ہوا کہ اگر مدینہ طیبہ پر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا ہم دونوں مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہم میں سے کسی ایک پر کسی کو کوئی کسی نے حملہ کیا یا تکلیف پہنچی تو دوسرا اس کا مددگار ہوگا تو یہ آپس میں تیہ ہو گیا تو میں تیہ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں میں جو قبیلہ بنی نظیر تھا اس نے کچھ ریشہ دوانیوں شروع کر دیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں کچھ منافقین بھی شامل تھے منافقین ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہتے مسلمانوں میں گھلتے ملتے اور ادھر دشمنوں کے ساتھ بھی ادھر یہود کے ساتھ بھی خبریں پہنچاتے اور ان کی خبریں ادھر سے ادھر لاتے اور ان کو کہتے کہ تم حملہ کرو تم یہ تکلیف پہنچاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ حرکتیں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نظیر کے ساتھ معاہدے کے لئے گئے کہ کچھ چیزیں تیہ کرنی ہیں آپ جب قبیلے میں پہنچے ہیں تو قبیلہ بنی نظیر والوں نے کیا شرارت کی کہ جو مجلس کی جگہ تھی کہ یہاں آپ تشریف فرما ہوگے تو اوپر ایک شخص کو بٹھا دیا اور ایک بڑا پتھر اس کو دے دیا کہا کہ تم یہ پتھر رکھا دینا اور وہ پتھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گا آپ حلاق ہو جائیں گے نعوذ بللہ تو گیا کہ آپ کو شہید کرنے کا انہیں پلان کر لیا اور جناب وہ مجلس سے لگی اور جیسے آپ بیٹھے ہیں تو وہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو متعلق کر دیا کہ جلدی سے اٹھ جائیے اس لئے انہوں نے یہ سالش کر رکھی ہے آپ جلدی سے اٹھ گئے جب اٹھے ہیں تو اس کے بعد جب وہ پتھر اس جگہ پہ گرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باتشیف لے آئے ان کو پھر لکھ کے بھیج دیا اب تمہارا ہمارا معایدہ ختم ہے اس لئے کہ تم نے احشک نہیں کیے اب تمہیں ہم اتنی مدد مقرر کرتے ہیں اتنی مدد میں تم اپنا مال سمیٹ لو سوائے اہتیاروں کے باقی سب چیزے لے جا سکتے ہیں اہتیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے باقی گھر کا ساز و سمان مال و دور جو لے جانے لے جو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے جب یہ بات ہو گئی تو منافقین نے کیا کیا کہ بنی نظیر وہوں سے رابطہ کر کے کہا کہ بھئی جانے والے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر کل کو ایسی ضرورت حال پیش آئی ہم تمہاری لے لڑیں گے ہم تمہاری طرف سے بیٹھے رو اب یہود نے جو خیبر میں بڑے بڑے مضبوط قلعہ بنا رکھے تھے تو وہ قلعوں میں بیٹھیں اب وہ مقررہ مدد پوری ہو گئی ابھی تک گئے نہیں تو رسول رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر چڑھائی کر دی اور ان کی قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور وہ مضبوط قلعوں میں تھے یہ سوچ کے کہ قلعوں کے اندر کون داخل ہوگا اور پھر یہ اتمنان تھا کہ منافقین جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری بچت ہی بچت ہے ہوا یہ کہ منافق تو نلیک ہوتا ہے وہ تو دونوں طرف چلتا ہے منافق ہی ہوتا ہے وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اب یہود پریشان اب آپ نے جب محاصرہ کر لیا تو ان پر ایسا روب دب دبا اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے اتیار ڈال دی ہے اتیار ڈال دی ہے اور محفی کی درخواست کی اب فرمایا ٹھیک ہے بس تم لوگ یہاں سے نکلو اب اجازت نہیں ہے تمہیں اٹھائنے کی تو قبلہ بنی نظیر کو وہاں سے نکال دیا یہ اس صورت کے پیچھے واقعہ یہ پھر صورت ناظر ہوئی اس صورت کے اندر پر معاہدے کے حوالے سے گفتگو کی اور پھر جو ہے اللہ نے جو ان پر روب ڈال دیا اور یہ اول حشو جو فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں میں سے نکال دیا پہلے اجتماع میں ہی پہلے اجتماع کا مطلب یہ کہ یہ پہلی مرتبہ یہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر جو ہے وہ قیلوں کے اندر معصور ہوئے اور اسی وقت اللہ نے ان پیسہ روب ڈالا ہے کہ اسی وقت وہ وہاں سے نکل گئے جلا وطن ہو گئے تو یہ پہلی جلا وطنی اچھا اس میں لی اول حشر میں ایک بڑا لطیف نکتہ بھی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پہلی جلا وطنی ہوئی تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی دوسری بھی ہو نہیں ہے کوئی میدان حشر تو آئے گا نہیں اس کے علاوہ دنیا میں کہ اور حشر ہونا ہے جمع ہونا ہے وہ کیا وہ پھر پیشن کوئی پوری حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بید المقدس فتح کیا اس وقت بھی یہی صورتحال پیش آگئی اور آپ نے یہود سے کہہ دیا تم یہاں سے نکل جاؤ تو ان کو وہاں بید المقدسی یہود تو دوبارہ ہوا دوبارہ پھر یہ ہوا یعنی خیبر سے آپ ان کو نکالا بید المقدس سے نکالا تو گویا ہے کہ اول حشر میں اشارہ کہ ایک اور وقت آئے گا تو اس وقت بھی اور تیسرا جو حشر ہے میدان آخرت کا حشر نشر وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن دنیا کے اندر بھی یہود ایسے بدوقت ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر جو دو مرتبہ جی حشر قائم ہوا ہے یعنی دو مرتبہ یہ جلا وطن ہوئے ہیں اس لئے صورت کا نام اس لئے حشر رکھا ہے اور اس صورت کے اندر یہ وزن آزم کا ذکر ہے ایک ایسے وزن کا ذکر ہے جو حصی طور پر بھی اس قدر وزندار ہے کہ پہاڑ اس کو سار نہ سکیں اور مانوی طور پر اس کے وزن کا عالم یہ ہے کہ پہاڑوں جیسی قوتیں اس کے سامنے رضا ہو جائیں اور وہ وزن کیا ہے وہ قرآن کریم کا وزن ہے وہ کلام الہی کا وزن ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جیسے میری ذات کا روب اور میں نے روب جیسے ان یہود کے دلوں میں ڈالا اور مزود قیلوں کے باوجود وہ انہیں گھبرا کے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور جبکہ نہتے اور غریب صحابہ تلوارے لے کے آئے تھے اور ان پہ ایسا روب پڑھا کہ وہ پانی پانی ہو گیا اسی طرح کی میرے کلام کے روب کا عالم یہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو میرے کلام کا وزن ایسا ہے کہ پہاڑ پہ اتار دیا جائے کہ لو انزلنا حازل قرآن آلا جبلن اگر پہاڑ پہ یہ قرآن اتار دیا جائے تو لَرَأَيْتَهُ خَاشَّمْ مُتَسْزَدِّمْ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ تو تو دیکھے کہ پہاڑ جو اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو گئے تو یہ گویا کہ اس قرآن اکریم کا حصی اور گویا کہ مانوی دونوں طرح کے وزن جو ہے اس قرآن اکریم کے اندر موجود ہیں اور قرآن جو تمہیں ہدایات دے رہا ہے اور جو دنیا کے چھوٹے حشر دکھا کے جو بڑے حشر کی تمہیں جو خبر دے رہا ہے اس بڑے حشر سے کبھی غافل نہ ہونا اس بڑے حشر کی تیاری کرو تاکہ وہاں جو ہے تم رسوہ ہو کر جلا وطن ہو کر جہنموں کا اندر نہ بنو بلکہ اپنے وطن یعنی جنت جنتوں کے اندر آباد ہو تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا اور قرآن اکریم کا حصی وزن بھی ہوتا تھا کہ حدیث میں آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ کی یہ کیفت ہو جاتی تھی کہ سخت سردیوں میں بھی آپ کے ماتے پر پسینہ آتا تھا تپکتا تھا پسینہ اتنا وزن آپ پر پڑھتا تھا اس کا اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میری ران پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اسی وزن وہی نازل ہو گئی تو آپ کے سر کا اتنا وزن میری ران پر محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ حصی طور پر بھی اس قرآن کے نزول کا اتنا وزن تھا کہ نبی کا سینہ منور تھا کہ اس کو سار سکتا تھا عام جو طاقتور سے طاقتور صاحب بھی برداشت نہیں کرتا آسان بات نہیں تو یہ اللہ نے بتایا کہ قرآن کا یہ ظاہری اور باطنی ایک وزن ہے اور لہٰذا اس وزندار قرآن کی ہرایت کو سمجھو پر نہ دنیا میں جس طرح تم چھوٹے چھوٹے حشروں میں رسوہ ہوئے تو بڑے حشر کے وقت بھی تم رسوہ ہو جاؤ گے یہ حقیقت اس قرآن بتائی اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو کوئی بہت بڑی مہم اور مشکل پیش آئی ہوئی ہے تو اکتالیس مرتبہ اس کی تلاوت کر کے ختم کر کے اس کا دعا کر لی جائے تو اللہ تبارک وطر اس مشکل اور مقدمے میں کامیابی دے دیتے ہیں کوئی مقدمہ ہے کوئی مشکل ہے کوئی ایسی حافت ہے اس کے لیے اکتالیس مرتبہ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ کسی قسم کی بیماری گھر میں نہ آئے اور کوئی مصیبت ظاہر نہ ہو تو رزانہ ایک مرتبہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا رہے مصیبتیں نہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ مالی خوشحالی اتنی ہو جائے گی کہ مالدار کہلائے گا مالدار لوگ ہیں کہ یہ بڑا مالدار ہیں اتنا مال اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ مالداروں کی لسٹ میں آ جائے گا لیکن رزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا رہے اور ایک فائدہ اس کے کہ نسیان اور بھولنے کا مرض ہے تو رزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے پیئے چنانچہ جن کے بچے پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں تعلیمی دنیا ہیں تو ان کو اس کا بڑا احتمام کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے رزانہ پانی بچوں کو پلاتے رہیں انشاءاللہ ان کے دل دماغ بلکل روشن رہیں گے اور جو پڑھیں گے ان کو یہ آسانی سے یاد ہوتا ہے اور جو بڑے بھوڑے ہیں جن کو کہ یہ مرض مرض بلکل یہ بڑا اچھا یاد کر رہا ہے اپنے ڈیمنشیا ہو جاتا ہے بلکل اس کی پابندی کریں اس میں عجیب تاثیر ہے کہ یہ جو ہے وہ بھولنے کے مرض انسان محفوظ رہا ہے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو اگر پلائیں تو ان کے ذہن کے لیے بڑے بچے سب کو نفع دے گی یہ فائدہ ہے اس کا اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو اس کو سنے یا پڑے اس کا مطلب ہے یہ دین کا فساد اس میں آئے گا لیکن فساد کے بعد پھر اصلاح پالے گا اصلاح اس کو حاصل ہو جائے گی توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر اپنے نیک بندوں میں اٹھائیں گے یعنی گوئے کہ ہتایت اس کے مل جائے گی اور دوسرا اشارہ یہ کہ اس کے اگر کوئی ظاہری باطنی دشمن ہے تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کو زیر کریں گے اور اس کے دشمن اس کے زندگی میں ہلاک ہو جائیں گے اور یہ دیکھے گا فلاں فلاں دشمن میرا اپنی زندگی میں رسوہ اور ہلاک ہو رہا ہے گوئے کہ اس لئے دشمن کا ہلاک ہونا بھی انسان کے لئے تسکین کا باعث ہوتا ہے تو یہ اگر کس نے خواب میں دیکھا تو اللہ یہ تسکین اس کو دنیا میں عطا کریں گے انتہائی کارامت کارامت چیز ہے تو یہ اس کی خواب میں تعمیر ہے بہت خوب